جہاں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا یہ بڑی سخی عورت تھی ان کی سخاوت بہت مشہور تھی حضرت ام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سخاوت سن رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے سفر میں بہت بھوک اور پیاس آپ کو تھی اور یہاں حضرت ام معبد کے خیمے کے پاس تشریف آوری ہوئی اس زمانے میں یہ حضرت ام معبد کے خیمے اور اس کے اطراف میں قہت کا زمانہ چل رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو پیش کرنے کے لئے اس وقت حضرت ام معبد کے پاس بھی کوئی خاص چیز نہیں تھی ان کیاں جو بکریاں بندی ہوئی تھیں اس میں ایک مریع الوکری کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اس میں سے دودھ دوہ لوں حضرت ام معبد نے عرض کیا حضور ضرور لیکن مجھے یہ امید نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ دودھ نکلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے خریب تشریف لے گئے اور اس کی پیک پر اپنا مبارک ہاتھ فیر آیا دعا فرمائی وہ بکری دونوں پیر فیلا کر کے کھڑی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ دوہنا شروع فرمایا جیسے دودھ دوہنا شروع فرمایا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تازہ دودھ سے بری ہوئی بکری دودھ دے رہی ہے یعنی ظاہر میں مریل بکری لیکن کثیر مقدار میں دودھ آنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ دیکھئے کہ جب دودھ تیار ہوا تو سب سے پہلے آپ نے حضرت امی معبد کو پیش فرمایا کہ امی معبد آپ پی لیجئے پھر بعد میں وہاں تمام موجود لوگوں نے دودھ پیا آخیر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر مزید دوہنا شروع فرمایا تو مکمل برطن بھر گیا وہ عورت بہت متاثر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق علیہ سے پھر جب ان کے شوہر آگئے اتنے میں حضور آگے بڑھ چکے تھے تو امی معبد نے حضور کا حلیہ مبارک اپنے شوہر کے سامنے ذکر کیا تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ یہ تو وہی قریشی بزرگ ہے جن کے بارے میں ہم سنتے آ رہے ہیں تو پیچھے سے وہ دوڑ کر کے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے تھے ملاقات کی دونوں میاں بیوی ایمان میں داخل ہوئے اور یہاں مریل بکری سے اس قدر دودھ نکلنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب معجزہ ظاہر ہوا بس یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت امی معبد رضی اللہ تعالیٰ نہ رہا کرتی تھی حضرت امی معبد فرماتی ہے کہ یہ بکری میرے پاس باقی رہی باقی رہی صحیح دینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دور خلافت تک وہ بکری ان کی یہاں باقی رہی حالانکہ عام مطن بکریوں کے عمر اتنی لمبی نہیں ہوا کرتی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی برکت تھی